تو یہ ہے چندرپور کی زمزم آٹل بہت پیاری آٹل ہے بہت اچھا ٹیسٹ ہے بھی شرابن کے وجہ سے آف چل رہی ہے لیکن بہت پبلک رہی تھی یہ ہمیشہ اسلام علیکم خلابہ شریف کے تمام ساتھی جن کو میں ویڈیو بھیج رہا ہوں الحمدلہ بس بہاوران میں یہ عرض کرنا کہ ہر سال سوچتے ہیں خواجہ سے یہ کہیں گے پرسامنے روزے کے کچھ بھی تو کہاں جائے نہ خواجہ برہان تم بین جیا جائے نہ خواجہ تم بین جیا جائے نہ خواجہ تم بین جیا جائے نہ خسمت کو بدلنے میں کیوں دیر میرے برہان خسمت کو بدلنے میں کیوں دیر میرے برہان خلد عباد بلا لیجے یوں ہی میرے برگا برہان تم بین جیا جائے نہ خواجہ جائے نہ برہان تم بین جیا جائے نہ یا سرکار با برہان الدین غریب چشتی رضی اللہ تعالی عنہ بس دعاوں میں یاد رکھی ہمارا سلام خصوصی طور سے بارگاہ رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کیجئے گا آپ تینوں عمرہ کو جو جا رہے ہیں بس سید جعویز صاحب حافظ عزر صاحب قبلہ اور رئیس بھائی رضاکم اللہ خیر صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حافظ عزر صاحب سید جعویز صاحب رئیس بھائی عمرہ کے لئے جا رہے ہیں ان کے لئے یہ جملے عرض کرنا ہے کہ پہنچوں در سرکار پہ چاگا تو یگی گھے چاگا تو یگی گھے آگے میری تقدیر گھے تمنا تو یگی گھے تب اننا تو یگی گھے یہ اور کی ریزہ گھے مجھے روکے مجھے بھیجے واپس میں نے کی آؤں گا واپس میں نے کی آؤں گا سوچا تو یگی گھے سوچا تو یگی گھے سبح کے ساتھ بچ کے پچیس منٹ ہو رہے ہیں آج آٹھ اگست دو آز ساری نو آگست دو آزار باویس محرم کا اب کیا بھولی یا میں کو تو اصل میں میں معلوم کہ آپ کو میں بہت سائلنٹ رہنا چاہتا لوگ یہاں بہت بھولا رہے میں کو میسیجز بھی آرے چلو ادھر چلو ادھر چلو زیارت کے لئے گروپ بنا کے جائیں گے میں چاہو تو پورا آپ کو ویڈیو بھیج سکتا میرے پچاس ساٹھ لوگوں کے ساتھ تو یہ دیکھو میرا ویدیانی کے تنسکول یہ الحمدلہ اللہ یہاں پہ میں پڑھتا تھا وہ بہت دور صاحب بیٹھے ہوئے الحمدلہ اللہ تو یہ میرا ویدیانی کے تنسکول ہے شری جین سیوہ سمیتی کا چندرپور زلے سے لائف یہ ہمارے بچپن کے یہ کیا کہتے تو گارڈ ہے بہت دور جی بہت دور صاحب ہے ہمارے بچپن کے الحمدلہ اللہ میں یہاں پہ جب پڑھائی کرتا تھا تو بہت دور صاحب جب سے یہاں پہ پوسٹڈ ہے ایسا گارڈ کے نوکری پہ اور ان کی پوری فیملی سکول کے ہمارے پیچھے رہتی ہے الحمدلہ اللہ راشتری میڈم یہاں کے پرنسپل ہے جو میرے کلاس ٹیچر بھی تھے میں اگلی بار ملوں گا راشتری میڈم سے منجو آنکھڑے میڈم جوسنا میڈم اپراتے میڈم بہت سارے ٹیچرز کڑو سر الحمدلہ تو دیکھو ناہین میں یہاں پہ آیا ہوں دیکھو ہمارے نورو اور پراہین بھائی کی پارٹنرشپ میں دیکھو یہ سٹال چلتا ہے جس کا گلہ الحمدلہ آپ کی دعاوں سے بہت زیادہ ہے دیر دیر لاک روپے ہوتا ہے دو دو تین تین لاک روپے واقعی آپ دیکھ سکتے پبلک کتنی زیادہ ہے اور یہ ہمارے پراہین صاحب ہے ہمارے بہت خاص ہے ماشاءاللہ تو اب میں نورو بہا کی اور ایک آگے ہوتل ہے وہ جا کے آپ کو بتاؤں گا تو یہاں پہ بہت کچھ ملتا الحمدلہ یہ ہمارے نورو بہا اور پراہین صاحب کا سٹال ہے آپ دیکھ سکتے کتنا زیادہ چلتا ہے تین دن چار چار لاکھ کا مال بکتا ہے ایک ایک دن میں نورو بہا کی دیکھو اندر ہوتل ہے میں نورو بہا کو سرپرائز دے رہا ہوں تو ابھی میں جا رہا ہوں یہ رس راج کا شہرم یہ نورو بہا کی ہوتل ہے پہلے شارک کی ہوتل تھی ابھی دیکھو میں آپ کو بتاتا ہوں نورو بہا کے بیٹے بیٹے اے ہی کہہ نورو بہا کا ہے یہ نورو بہا کا بیٹا ہے ماشاءاللہ یہ ہوتل ہے نورو بہا کی ہمارے آپ دیکھ سکتے یہ ہماری ہوتل ہے اور کیسے اوہ بابو میں نورو بہا کی کاؤنٹر پہ بیٹا ہوں نورو بہا کی ہوتل ہے ماشاءاللہ بہت محبت کرتے ہیں میرے سے جزاک اللہ ہی قید حافظ عزر صاحب اللہ شریف کے تمام ساتھی ہمارے نورو بہا کے لئے باب ارحان الدین غریب چشتی سرکار میں اور عزمیت شریف کے تمام ساتھی ہمارے علی بھائی عزمت بھائی جو جو دیکھ رہے ہیں ان کے لئے خاص غریب نواز میں دعا کیجئے ان کے گلے کے لئے دعا کیجئے دیکھو گلہ باقی الحمدلہ دعا کرنا نورو بہا کے لئے ہمارے یہ اندر اور ایک سیکشن ہے فیملی سیکشن ہے ماشاءاللہ نورو بہا اور ان کا فیملی سیکشن ہے دیکھو کچن کدھر ہے ماشاءاللہ یہ چندرپور زلے سے لائیب آج 9 آگست 2022 آشورے کا دن الحمدلہ والک مسلام یہ کچن ہے نورو بہا کے یہاں پہ بریانی اگر یہ سب بنتی ہے سارا پروسس یہاں پہ ہوتا ہے اندر ادھر کیا ہے ادھر جگہ ہے ادھر بہت سارا اسپیس ہے دیکھ سکتے آپ یہ پوری ہمارے نورو بہا کی ماشاءاللہ جزاک اللہ حضرت و جل علی بھائی آپ سے گزارش ہے حضور عطای رسول غریب نواز میں ہمارے نورو صاحب کے بڑے بھائی کے لئے خاص طور سے خصوصی طور سے دعا کیجئے حضرت کا پیر جو ہے وہ تیل گرنے کے وجہ سے کڑائی کا بہت کا یہ زخم ہو گیا تو آپ سے گزارش کرتا ہوں تمام اہل سلسلہ سے ان کے لئے خاص دعا کیجئے اور ان کی ترقیوں کامیابیوں کے لئے الحمدللہ جزاک اللہ اور یہ ہمارے نورو صاحب کے بیٹے ہیں ماشاءاللہ ان کے لئے بھی دعا کرو اللہ ان کو صحت و سلامتی کے ساتھ عمر دراز عطا فرمایا الحمدللہ یہ تکم ایری ہے چندرپور کا سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں چندرپور کی سب سے وشور بریانی کی ہوتل یعنی کہ سلطان بریانی ہمارے شاروک صاحب کی ہے ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں یہاں پہ کھڑا ہوں نہیں تو پورا سٹاف آجائے شاروک آجائے سب آجائے الحمدللہ یہ ہماری ہوتل ہے یہ بھی سلطان جو آپ کو دیکھ رہی نہ ہے چندرپور کی سب سے بڑی ہوتل ہے سلطان افم بریانی سنٹر کتنی بھینکر پبلک ہے ہمارے پروین صاحب نورو صاحب کے پارٹنرشپ میں الحمدللہ ہمارے نورو بہا کی یہ بھی ہوتل ہے ادھر بھی ہے اور اللہ کرے ایسے پانچ ہوتل اور ہو جائے چندرپور میں میں دعا کرتا ہوں ہنٹو بیٹھے رہتے تھے جب میں یہاں پہ چندرپور میں رہتا تھا الحمدللہ اور ہمارے گھر پہ آکے رہتے تھے بہت غم کی دنیا میں تھے اس وقت یہ اللہ نے ان کو نکالا اللہ کا احسان ہے شکر اس لئے کبھی بھی یاد رکھو لائف میں محنت کرنی چاہیے زندگی محنت کا نام ہے ابھی ہمارے نورو بانے چندرپور میں دو گھر بنا لیئے ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے کتنا پبلک کتنا کراؤڈ رہتا ہے الحمدللہ آپ دیکھ سکتے اور کنٹینیو بیریانی چکن رول اور دنیا کامکا ڈھمکا کیا چکن فرا اور چکن رول سب ماشاءاللہ ملتا ہے نورو بہ ہمارے خاص ہے بہت زیادہ خاص ہے بہت محبت کرتے اور بس دعا کرنا آپ ان کے لئے یہی گزارش ہے آپ سب سے جزا کرلہ خیر اسلام علیکم بہتا بہت زیادہ بہت زیادہ ملتا ہے آپڈا ہے اب ان کیا ہے بہت زیادہ اور دنیا آجتے ہیں ناکپور لہا ہمیارا ناکپور ورائٹ شاپ اٹھ نائن ایم انشاءاللہ ابھی آٹھ بچ کے اکیس منٹ ہو رہے اور میں ناکپور کے لئے روانہ ہو رہا ہوں انشاءاللہ عزواجل بڑے ابو کے گھر پہ ہو اب یہاں سے روانہ ہو جاؤں گا انشاءاللہ جزاکم اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ صلو اللہ الحبیت صلو اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صلو اللہ علیہ وسلم میں صلو اللہ علیہ وسلم ہمارے بڑے ابو عبد الرحیم صاحب کے ساتھ میں نے آپ خاص لوگ کو ہی بتانا چاہا جو ابھی پیسٹ لوگ دیکھ رہے ہیں الحمدلہ جو اپنے بہت زیادہ عزیز اور خاص ہے اور اس لئے بتانا چاہتا ہوں کہ کچھ کچھ باتیں بتانی بھی ضروری رہتی کیونکہ کچھ چیزوں کا تعلق نزبت سے رہتا ارادت سے رہتا اور تمہید ایمانی ہو جاتی اس لئے اس کو بتانا ضروری رہتا تو یہ دیکھو حالانکہ یوں تو میں جس جس کو بھی توپہ دیتا ہوں تو میں کبھی شون ہی کرتا کہ میں کیا توپہ کس کو کیا دیتا ہوں کس کے گھر کے لئے کیا لے کے جاتا ہوں لیکن آج الحمدلہ یہ بہت خیمتی چیز ہے اس کی خیمت نہیں لگائی جا سکتی تو یہ فاسٹ ٹریک کی ووچ ہے جو میں نے اس دن سٹیٹس پہ بھی دالا تھا جو آپ سب لوگ کو پتا ہے والی صاحب آئیشہ کی منگنی کے دن اس کو بڑی شان کے ساتھ پہن کے بیٹھے تھے کیونکہ میں نے شاہ صاحب کو یہ گفٹ کیا تھا الحمدلہ تو بہت خوش تھے اس دن اور میں نے اسی مزاک مزاکیں بول لیا تھا شاہ صاحب میں اپنی نکاح کے دن اس کو پہنوں گا اپنی شادی کے دن تو بہت خوش ہو گئے تھے ہاں ضرور پہن نہ بولے تھے پہنے اگدم خوش ہو گئے تھے ان کے چہری کی خوشیہ لگتی لیکن چونکہ میں نے فیصلہ کیا کہ جب تک میرا ہسپٹل تعمیر نہیں ہو جاتا چندرپور زلا مہاراشتہ انڈیا میں تو میں اس وقت تک نکاح نہیں کروں گا اور بس یہی بات تھی تو یہ بولنا ضروری بھی تھا کیونکہ کیا ہے کچھ باتیں میں اس لئے شیئر کرتا آپ سب کو پتا ہے کہ میری زندگی دو سال سے سٹیٹس پہ ہے تو اسی وجہ سے لوگ مجھے جانتے بھی یہ دیکھ سکتے آپ یہ فاسٹ ٹریک کی وچ ہے الحمدلہ تو یہ اس کو جوئن کرنا ہے بس اب اور یہ میرے والد صاحب پہن کے بیٹھے تھے آئیشہ کے منگنی کے دن تو میں یہ توفہ خاص الحمدلہ ہمارے بڑے ابو کو دے رہا ہوں اب یہ بڑے ابو کے پاس رہنگی ہماری والد صاحب کی نشانی جزاکم اللہ احیر السلام علیکہ شاہ صاحب کی نشانی کے طور پر الحمدلہ میں ہمارے بڑے ابو کے آن سے اب کچھ دیر بعد روانہ ہو جاؤں گا ابھی تو میں ایک جگہ جا رہا ہوں تھوڑا حلدی رام میں کام ہے کچھ لینا ہے کسی کے لئے گیپس وغیرے جزاکرلہ ہی خیر السلام علیکم دیکھو جب سے سٹارٹ ہی نہیں ہو رہی تھی اب ہو گئی یہ دیکھیں الحمدلہ تو بس عبدالرفق صاحب کو مد بتایا کیجئے آپ میرا کوئی بھی کام دل تو بہت دور رہا ہے رئیس باہی حافظ عزر صاحب جعویز حافظ صاحب کہ یہاں سے آپ لوگوں کے لئے مٹھائیاں بھیجوا دو آپ لوگ مدینہ منورہ جا رہے ہیں آقا علیہ السلام کے باہر گئے اقدس میں دل تو بہت کر رہا ہے لیکن کیا کرو بس دور ہوں میں تو صحیح میں سب بھیجا دیتا آج تو اتنی ساری مٹھائیاں بنی ہیں ہل دی رام میں ماشاء اللہ ناوید باہ میں نے آپ کے لئے مٹھائی لے لیا ہوں یہ ماوہ سلور رول ہے یہ لیا میں نے آپ کے لئے ناوید تیروڑی جزاک اللہ آج دس اگز دو ہزار باویس مزاک میں دیکھو ناوید باہ میں نے کتنا یوز کر لیا دیکھو چار ہزار دو سو کا بل بن گیا چندرپور میں یہ اصل ہے میرے سب دوستوں کے لئے گیوٹس مٹھائیاں سب کچھ کرتے رہنا پڑتا ہے سب اپنے لئے بھوت کرتے ہیں میں کو تو اتنے گیوٹس آتے ہیں تو میرا بھی فرض ہے تو یہ اس لئے بتا رہا ہوں کہ فور یور کائنڈ انفرمیشن that's all for now چار ہزار دو سو نو روپے بل بن گیا یار وزاک وزاک پہ حلدی رام بہت پیارا ہے یہ ہمارے خاص دوست ہے ہمارے بھائی ہمارے عزیز یہ ہمارے لئے بہت انہوں نے محنت بھی کی ہے میرے کام کے لئے یہ خواس آکے میز بان ڈھابے تک آئے تھے میں کوئی گاڑی دینے کے لئے ماشاءاللہ تو یہ میرے بہت خاص عزیز دوست ہے ہمارے ساتھی یہ بہت خاص پرانے آج تو یہاں نے فل شاپیم ہو گئی بہت ہی زوردار شاپیم ہو گئی میں کیا بولوں حلدی رام کا شہروم ہے ماشاءاللہ بہت زوردار شاپیم ہو گئی ہے ہمارے بہت خاص بھائی ہے ہمارے بہت خاص آتی ہے کوئی سامنے چندرپور کا ایم ڈی آر مال ہے یہ ابھی جسٹارٹ ہونے والا ہے شروع ہونے والا ہے اور یہ بھائیہ بھی بہت محبتی ہے ماشاءاللہ یہاں کا پورا سٹاپ بہت فرینڈلی ہے بہت محبتی ہے آپ لوگ چندرپور جب بھی آئے تو حلدی رام چندرپور کا آؤٹلیٹ وزیٹ کیجئے جزا کرنا ہی خیرہ میں نکل رہا ہوں اسلام علیکم میں امی کے ساتھ روانہ ہو گیا ہوں ابھی ہم لوگ بایا ناکپور ہوتے ہوئے الحمدلہ مدی پردیش پہنچوں گا انشاءاللہ جزا کرنا آپ دیکھ سکتے ہیں میں ابھی ناکپور نکلنے سے پہلے اپنا پارسل لے رہا ہوں امی کار میں بیٹھے یہ ہیں یہاں کی مشہور چندرپور کی زمزم ہوتل رات میں پورا فل چلتا ہے زمزم الویج گیلیکسی نونویج الحمدلہ آپ دیکھ سکتے کتنی پیاری اور خوبصورت ہوتلیں اوپر فیملی سیکشن ہے آپ دیکھ سکتے یہ ایسی کا پریمیم سیکشن ہے جو کی کامن ہے سبھی کے لیے الحمدلہ یہ ہمارے سلیم سیٹ کی ہوتل ہے جزاک مللہ خیر تو ایسی ہے یہ ہمارے شکیل صاحب ہے الحمدلہ شکیل سیٹ زمزم ہوتل کے اونر ناکپور میں بھی ان کی برانچے سے الزمزم کے نام سے بہت محبت کرتے الحمدلہ آپ لوگ بھی آئیے جب بھی چندرپور آنا ہوا یہی پہ بدیانی کے تن سے پہلے لیفٹ ہینڈ سائیڈ میں لوکیٹڈ ہے الحمدلہ جزاک اللہ خیر السلام علیکم السلام علیکم حمدلہ میرے والی صاحب کے پیرو مرشد کا شہر جو اس دن میں نے آپ کو بتایا تھا جب ہم لوگ چندرپور آنے سے پہلے ورورہ آئے تھے تو یہ میں ورورہ سے گزر رہا ہوں چندرپور زلہ مہاراش ٹرائنڈیا دسٹرکٹ میں لوکیٹڈ ورورہ ٹاؤن الحمدلہ جزاک اللہ یہ ورورے کا آگیا اس کو پھا ٹپا بولتے ہیں ہم بچپنز میں یہاں سے بس پکڑا کرتے تھے خیر جزاک اللہ